ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم خواتین وزرات وقت ہوتا ہے آپ کے اس پہ حال کا میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین تیزی سے تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال کے تناظر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر علامہ طہر القادری صاحب اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب اسلام علیکم میاں صاحب جی وعلیکم السلام جنیت صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ آنے کا موقع دیا ہے میاں صاحب وہ تو آپ کی حالیہ جو تقریر تھی مسلم لیگ نون کے کنونشن میں اس کو سن کے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ آپ لائن پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ دیکھیں 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 جنیت صاحب آہستہ آ رہے ہیں میاں صاحب بولی کر رہا ہے میں بسد احترام آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا مو مت کھلوائیں مجھے ایسی بات سے نفرت ہے میں با خدا آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میرا مطمئن نظر صرف عوام کی اور پاکستانیوں کی خدمت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اسی مد میں میں نے آج 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 کے دل ہی آج کے دل میں نے مناوہ میں مناوہ میں میں نے سو بیٹ کے حسبتال کا افتتا کیا ہے اور اس میں میں نے یہ بھی واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اس حسبتال کے ڈاکٹر ہڑتال نہیں کرے گی آپ کیسے اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک آسپیٹل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ہڑتال نہیں کریں گے میں بلکل آپ کا سوال بڑا ویلٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر تائنات ہوگے ان کا پہلے ہی میں نے اپریشن کروا کے تو اس میں سے ہڑتال نکلوا دی ہے ہڑتال کیسے نکل سکتی ہے ہمیہ سب ڈاکٹروں سے دیکھیں اگر انسان کا پتہ نکل سکتا ہے کسی وقت اس کا ہاسا نکل سکتا ہے تو پھر ہڑتال کیوں نہیں نکل سکتی یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا ہوگا چونکہ ہم نے صرف عوام کی خدمت کی قسم اٹھائی ہے اس لیے میں ہڑتال ہرگز نہیں کرنے دوں گا آپ کے سامنے میرے پاس بہت اچھا موقع تھا ہڑتال کرنے کا میں نے خود بھی نہیں کی یہ دیکھیں سارا پاکستان کہہ رہا تھا کہ نول لیگ کا صدر شہباز شریف کو بنایا جائے گا مگر مجھے عوام کی خواہش کے مطابق بھی نہیں بنایا گیا تو میں نے ہڑتال نہیں کی اچھا میرے صاحب آج مارے صاحب تشریف رکھتے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب جنہوں نے آج کا لیک مرتبہ پھر آپ کا جینا دو بر کیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں یہ سامنے تشریف رکھتے ہیں میں قادری صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں یہاں پہ علیلانیہ اطراف کرتا ہوں کہ مجھے خود مارلٹون والے واقعے کا بڑا دکھ ہے مارلٹون والے واقعہ جو ان کے مدرسے کے باہر پیش آیا تھا نہیں نہیں اس سے پہلے مارلٹون میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ہم دونوں بھائی قادری صاحب کے مرید ہوئے تھے اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے اور ہم نے ان کو ہر نیاز پہ دیگ میں سے اچھی بوٹیاں ڈال کے دی تھی اس پہ بھی مجھے بڑا دکھ ہے دیکھی جنید صاحب آپ نے ان کی توتا چشمی اقتدار کے جھولے میں بیٹھتے ہی انہوں نے آنکھیں پھیر لیں حالانکہ یہ کل تک دونوں بھائی میرے ہاتھ چومتے تھے ایک دائیں ہاتھ چومتا تھا ایک بائیں ہاتھ چومتا تھا میں میں استقفراللہ ان سے کہتا تھا کہ یہ میرے سالن والے ہاتھ ہیں مجھے پہلے دھولے نہیں دیجئے نہیں یہ دونوں بھائی کہتے تھے ہم نمکین ہاتھ ہی چومیں گے میں جنید صاحب سے یہ ارز کروں گا کہ یہ توتا چشمی جو یہ فرما رہے ہیں یہ توتا چشمی یہ لوگ تو آج دیکھ رہے ہیں ہم نے تو اس وقت بھی توتا چشمی دیکھی تھی چونکہ اس وقت بھی اس توتے نے چشمہ لگایا سنا جنید صاحب آپ نے یہ تو سیدھی جگتے شروع ہو گئے سیدھی سے تو آپ بھی کرنے جگت ہمارا پیشہ نہیں جگت ہمارا منصب نہیں جگت ہماری رواس نہیں جگت ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم جگتے کریں چونکہ انہوں نے پہل کی ہے اس لیے ان کی جگت کا جواب دینا لازم ہو گیا ہے میرے پاس نہیں تو عوام کہیں کہ کادری رہ گیا ہے رہ گیا ہے رہ گیا ہے جگت ذرا توجہ سے سنیے گا بہت بری کام ہوتا ہے یہ اگر آپ کی پلک ہی در اتر ہو گئی آپ کا جیند بٹ گیا تو بات اوپر سے نکل جائے گی نیا صاحب جیسے بندے پند کی لاری میں سیٹ نہ ہونے کی صورت میں تاپے پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں یہ کہہ جو ذکی جنید صاحب آپ کبھی تاپے پر بیٹھیں ہیں کتنا گرم ہوتا ہے وہ دہتا ہوا تاپا انگاروں سے اس کی توجھ دہتی ہوتی ہے اور بندہ یوں کر کے بیٹھتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے وہ لیکن اکدار کی لارچ میں یہ اس پر بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ سیٹ کی لارچ ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظوں کا جادوگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جنید صاحب اور تھوڑا آپ ان کو ٹائم دیے گے تو یہ تاپے کو دوزک پیٹ کر دے گا حالانکہ جنید صاحب یہ آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے اور یہ قادری صاحب بھی جانتے ہیں کہ تاپا اتنا بھی گرم نہیں ہوتا چونکہ یہ قادری صاحب خود بھی یقیناً کسی وقت لاری میں بیٹھے ہوں گے میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ اس لاری میں پھکی بھیجتے رہے ہیں اگر پھر بھی انہوں نے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہوگا میں نے بھی کئی دفعہ سفر کیا ہے یقین مانیے کہ تاپے کی وہ جو گرمی ہے اگر سردیوں میں سفر کیا جا رہا ہو تو وہی تاپا اللہ کی نیمت لگنا شروع ہو جاتا ہے بہرحال جنیت صاحب میں یہاں پہ آپ کے پروگرام میں دوٹوں خلفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تاپا بھی ماضی کا قصہ ہو گیا ہے اور یہ ان لوگوں کا سیاپا بھی چونکہ جیسے آپ کے اس خادم نے لاہور میں اور دوسرے بڑے شہروں میں پہلے میٹرو چلائی ہے اب ان قریب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی کرم نوازی سے لاہور میں اورنگ ٹرین میں لوگ بیٹھیں گے اور وہی لوگ بیچارے جن کو تاپے میں بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا اور ان کو سیٹ نہیں دی جاتی تھی آپ کے اس خادم نے ان کو اورنگ ٹرین میں بٹھانا ہے اس میں ایک قدم آگے جا کے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس اورنگ ٹرین میں وہ شخص ملی ہوگا جو سواریوں کا سر کھاتا ہے اور بار بار کہتا ہے جی پیو مدنگ چنگی چبر جی سملہ باد موڑے ہیں جنہیت صاحب اس ٹرین کی سواریاں خود چڑے گی اور خود اترے گی اور اللہ کے فضل سے اس ٹرین کا دروازہ بھی خود ہی کھلے گا اور خود ہی بند ہوگا بلکہ کئی سواریاں اس دروازے کو دوبارہ کھلتا دیکھنے کے لیے اپنے سٹاپ سے آگے بھی چلی جایا جتنے مرضی ٹرینوں کے دروازے کھولی جیے میاں ساتھ مگر آپ پر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں آپ پر تو وہ مثال بھی صادق نہیں بیٹھتی کہ ایک در بند تو سو در کھلے کیا دیا آپ نے عوان کو عرب اور بھی خرچ کر کر کہاں پہ جائے عوان کو آپ نے یہ گجو متاؤں ٹھوکر نیاز میرا خیال ہے دعائی دی رہاتا لی خوراک کھانی پہ لگے نی خادری صاحب میں آپ کو یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ آپ تو کینیڈا کی ٹھنڈی ہواوں میں چلے جاتے ہیں میرے پاکستان کی عوام کے لیے اتنا سفر بھی محال تھا جو اللہ کے فضل سے میں نے آسان بنایا ہے اور آپ کو ایک اور بات بھی یہاں بتاتا چلو ایک اور قدم آگے ہم گئے ہیں اس ہورنج چین میں بھی انشاءاللہ ککر دال والا نہیں چڑھ سکے دیکھیں یہ غریب کے موں سے دال بھی چھن رہے ہیں غریب آدمی پہلے ککر تو بیٹھے ہی نہیں کھا سکتا تھا اب ککر دال بھی نہیں کھا سکتا حرکس ایسا نہیں ہے جنیت صاحب ہم عوام کے موں سے دال نہیں چھن رہے ہم تو عوام کو اس ظلم سے بچانا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ کئی صدیوں سے دھوکہ ہو رہا ہے کہ وہ ظالم شخص بیشتہ دال ہے اور آواز کوکڑکی لگاتا ہے خدارہ آپ کو تو اس اپنے خادم کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے وہ ظلم جو ستر سال سے عرصہ ستر سال سے اس درتی پہ ہو رہا تھا وہ روکا ہے جس سلم کو بڑے بڑے آنے والے جابر ظالم آمر نہیں روک سکے اس سلم کو روکا ہے یہ کوکڑ کے نام پہ دال کی فروخت میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا دیکھا جنیس صاحب ان کے پاس سڑکو اور بسوں کے علاوہ بیجنے کے لیے ہے کیا کوکڑ دالی میں معافی چاہتا ہوں یہ تو میں نے بند کروا دی ہے یہ ظلم میں بائیدہ اگلی نصبوں پہ نہیں ہونے دوں گا یہ کوکڑ دال والا اللہ کے فضل سے یونیت صاحب بتائیے ان کو بتائیے قادری صاحب کو بتائیے کہ اس آپ کے خادم نے اللہ کے فضل سے پورے ملک کے اندر ہارٹی کلچر کو فروخت دینے کے لیے حکم دے دیا ہے کہ پودے لگائے جائیں سرسبز باغات اگائے جائیں بلکہ بنجر زمینوں پہ جنگلات اگائے جائیں اور آپ یقین مانے کہ ان جنگلات کے لیے میں نے پچاس درجن بندروں کا بھی آرڈر دے دیا ہے بندر جہاں جہاں میں چونکہ اکثر مری جاتا رہتا ہوں اس لیے مجھے یہ معلوم ہے کہ جہاں پہ بندر ہو وہاں پہ درخت زیادہ اگتے ہیں اور میں نے پچاس درجن بندروں کا آرڈر دیا ہے پچاس درجن کس کو آرڈر دیا ہے آپ نے بندروں کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جس کا اللہ ساتھ یہ اتفاقن جن کو آرڈر دیا ہے وہ بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے غوری صاحب کو ایک منٹ ایک منٹ ٹھہرے میں نے غوری صاحب کو پچاس بندروں کا آرڈر دیا ہے اور ان کی مہربانی ہے انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں دو ڈائی درجن تو ہمارے اپنی گلی سے ہی ہو جائیں شیباز صاحب جہاں پہ بندروں وہاں پہ درخت نہیں اگتے جہاں پہ درخت ہوں وہاں بندر آ جاتے ہیں نہیں نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ کی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ درخت اگنا شروع ہو جائیں وہاں پہ بندر آ جاتے ہیں مگر میں انشاءاللہ یہ بندروں کی لوگ تھام کے لیے بھی انشاءاللہ غوری صاحب کو اٹھیکا دوں گا یہ غوری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ میں اگر مو سے کوئی آواز نہ بھی نکالو صرف وہاں پہ پہنچ ہی جاؤں تو ان کے اردگرد بہت بندر اگٹھے ہو جانا ہے دیکھیں یہ بندر پہلے آ جائیں یا درخت پہلے اگائے جائیں بات تو ایک ہی ہے اس لیے انشاءاللہ یہ جنگلات ہر بنجر زمین پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ صاحب جنگلات دے چاہیے کوئی ہور جانور نہیں چاہیے آپ فکر نہ کریں آپ کو بھی نوکری ملے گی نو جی میں تو فورسٹ افسر لگ گیا نہیں میرے بھائی آپ کو فورسٹ افسر کی نوکری نہیں دینی اس افسر کی نوکری دینی ہے جو اپنی سونڈ لپیٹ کے درخت تو کھارتا ہے جی میں میں نے ایک چوٹا سا بکپا ہارے ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی